اکتوبر مہینے میں ہوں گے بڑے بدلاب دوستو اگر آپ کا اکاؤن جو پنجاب نیشنل بینک میں ہے اور آپ انویسمنٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو پنجاب نیشنل بینک میں اکتوبر مہینے میں جو بیاز دریں ہیں ان میں بڑا بدلاب دیکھنے کو مل سکتا ہے تو کیا ہوں گے وہ بڑے بدلاب کیا ریٹ آف انٹرس میں بدلاب آئیں گے یا پھر آ چکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے سو ٹوپک آپ کو پتا چل چکا ہے تو چلیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو ہاں جی تو فرنڈز کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست گگل دیپ آپ کے اپنے فیورٹ چینل جی ڈی ٹیکی سے سو فرسٹ آف آل آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پنجاب نیشنل بینک کی جو افیشل ویب سیٹ ہے اسے اوپن کیا ہوا ہے میں کیا کروں گا دیکھ ٹاپ کو انٹرسٹ ریٹ کے ٹیبل کے اوپر ہی لے کر چلتا ہوں تو دیکھئے رائٹ ہینڈ سائیڈ مجھے ایک مینیو دکھائی دے رہا ہے اس مینیو میں سے میں جیسے ہی انٹرسٹ ریٹ پہ آؤں گا تو دیکھئے لیٹ ہینڈ سائیڈ ملٹیپل آپشنز کھل کے آ چکی ہیں میں انٹرسٹ ریٹ ڈیپوزٹ پہ کلک کروں گا تو جیسے ہی میں انٹرسٹ ریٹ ڈیپوزٹ پہ کلک کروں گا سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیونگ ڈیپوزٹ کی تو دیکھئے فرینڈز اگر ہم بات کریں سیونگ ڈیپوزٹ کے انٹرسٹ ریٹ کی تو وہ جو بدلے ہیں وہ ہیں جی ایک ایک دو ہزار تیس یعنی ایک جنوری دو ہزار تیس سے بدلات کیے گئے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی اماؤنٹ دس لاکھ تک ہے دس سے سو کروڑ کے بیچ 2.75% اور 100 کروڑ سے جیدہ 3.00% یعنی کہ نورمل یوزر کو 2.70% جو ہے وہ ریٹ آف انٹرسٹ اپلیکیبل ہوگا تو اب ہم بات کرتے ہیں ترم ڈیپوزٹ کی تو دیکھیں دوستو جیسے ہی میں نے ترم ڈیپوزٹ پہ کلک کیا تو دیکھیں دومیسٹک ترم ڈیپوزٹ بلو آر ایس 2 کروڑ جو انٹرسٹ ریٹ ریوائز کیے گئے تھے وہ ساتھ میں مہینے کیے گئے تھے اب جو ایکسپیکٹر ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ کیا ہوں گے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تو دیکھیں دوستو میں تھوڑا زون کرتا ہوں پہلے اگر ہم بات کریں سات سے چودہ دن کے لیے سات سے چودہ دن پندرہ سے انتیس دن اور تیس سے پینتالیس دن کے لیے جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے جرنل پہ 3.50% سینئر سیڈیزنز پہ 4.00% اور سوپر سینئر سیڈیزنز جن کی عمر 80 سال سے جیدہ ہے سو انہیں ریٹ آف انٹرسٹ کتنا مل رہا ہے جی 4.30% تو یہ جو شور ٹرم کے ٹرم دیپاؤزٹ ہیں ان میں تو ریٹ آف انٹرسٹ میں بدلاب دیکھنے کو نہیں مل سکتا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں دیکھئے ایک سو اسی دنوں سے لے کر دو سو ستر دن تک تو بدلاب بلکل بھی سمبھو نہیں ہے جو آپ کو ریٹ آف انٹرسٹ ابھی اپلیکیبل ہے جیسے جرنل پہ 5.50% اور سینئر سیڈیزنز پہ 6.00% اور سوپر سینئر سیڈیزنز پہ 6.30% ریٹ آف انٹرسٹ اپلیکیبل ہو جائیں گے اگر ہم بات کریں دیکھئے موسٹ پوپلر ایپ ڈی جو کہ ہے ایک سال کی سو ایک سال کی ایپ ڈی کے اوپر ہمیں جو ابھی ریٹ آف انٹرسٹ مل رہا ہے وہ ہے جیسے 6.75% بتایا یہی جا رہا ہے جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس میں ریٹ آف انٹرسٹ میں بدلاب دیکھنے کو ملے گا اور تھوڑا اور کم کیا جا سکتا ہے مطلب کہ اب آپ کو 6.75% کی جگہ 6.70% ریٹ آف انٹرسٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے اسی طرح سے سینئر سیڈیزنز کے اوپر بھی 7.25% ابھی مل رہا ہے جی سو 7.20% ریٹ آف انٹرسٹ آپ کو ملے گا اگر ہم بات کریں سوپر سینئر سیڈیزنز کی تو سوپر سینئر سیڈیزنز کے اوپر 7.50% ریٹ آف انٹرسٹ دیکھنے کو مل جائے گا سو اس کے علاوہ اور جو بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے وہ ہے جی 444 دے سپیشل اپ ڈی پلین دیکھیں دوستو ایک اچھا خاصا ریٹ آف انٹرسٹ اس پین میں ہمیں مل رہا ہے جو کہ سپیشل اپ ڈی پلین ہے جرنل پے 7.25% سینئر سیڈیزنز پے 7.75% اور سوپر سینئر سیڈیزنز پے 8.05% لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس پلین کو اکتوبر مہینے میں ڈس کنٹینیو کیا جا سکتا ہے مطلب کہ ہو سکتا ہے یہ پلین اب آپ کو نہ ملے سو اگر آپ پی این بی کے کسٹمر ہیں انویسمنٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں آپ کے پاس دو دن ابھی بھی ہیں 29 سپٹیمبر اور 30 سپٹیمبر آپ جو ہے 444 ڈیز میں انویسٹ ابھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر ہم بات کریں دو سال سے لے کر 3 سال کے لیے جو ریٹ آف انٹرس ہے وہ اپلیکیبل آپ کو جو اب ہوں گے وہی سیم رہ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں 7.00% سینئے سیڈیزنز کے اوپر 7.50% سوپر سینئے سیڈیزنز کے اوپر 7.80% سو اگر ہم بات کریں 3 سے 5 سال کے لیے اور 5 سے 10 سال کے لیے تو ریٹ آف انٹرس جو ہیں آپ کو سیم ہی دیکھنے کو ملے گے جو بڑے بدلات دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک سال کی جو فکس ڈیپاؤزٹ ہے ان کے ریٹ آف انٹرس تھوڑے سے کم کیے جا سکتے ہیں اور 444 ڈیز سپیشل اپنی پلان جو ہے اسے اب ڈسکنٹینیو کیا جا سکتا ہے تو دوستو اگر آپ انڈسمنٹ کرنے کی سوچی رہے ہیں پنجاب نیشنل بینک میں تو میں آپ کو سپیشلی ریکمینٹ کروں گا کہ اگر آپ 444 ڈیز اپنی پلان میں ابھی انویس کر لیں تو آپ کے لیے بہتر ہی ہوگا باقی پھر بھی اگر کوئی بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آئے گی تو ہم آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے لیکن اگر آپ کے مند میں پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہو انویسمنٹ کے ریگارڈن تو آپ ہمیں کمیٹ کے مادم سے پوچھ سکتے ہیں سو فرنڈز اس ویڈیو میں اتنا